ہم اپنے ہیرو کو کس طرح آکھتے ہیں؟ بھارت میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے اتحاس کو دوسروں کے لکھے ہوئے اتحاس سے مانتے ہیں تو بھائی یہ تو آپ ہی کنٹرڈکٹیوی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ خود ویدیشی کا ایک بیان کوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کہا ہم کیوں مانے ہیں اس کا تیسرا سوال آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں ویر ساوک دیکھیں بھارت کی آزادی میں جس نے ایک بھی ڈنڈا کھایا ایک دن جیل گیا میں اس کو بھی نمن کرتا ہوں دوسری بات بھاجپاک کانگریز سماجبادی پھلانا لیفٹ رائٹ یہ سب چیزیں الگ ہیں لیکن بھارت کی آزادی میں اگر کسی کو جیل بھیجا گیا اور اس پر یاطنائے دی گئے اس کو تو میں اس کو پرنام کرتا ہوں اس کے بلدان کو نمن کرتا ہوں میں ساور کر کے اوپر جو یاطنائے ہوئیں ویر ساور کر کو جو جیل بھیجا گیا میں ویر ساور کر کو سو تنتا سنگرام سینانی مانتا ہوں میں ان کے یوگدان کو پرنام کرتا ہوں لیکن پرشنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جن مانس ہے وہ کرانتی کاریوں سے یہ امید کرتا ہے یا پیکشا کرتا ہے کہ وہ دیا کی بھیق نہیں مانگیں وہ معافی نہیں مانگیں کرانتی کاری وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شہادت پیش کرتا ہے ایک سکن پورا کرنے جیل گا میں کسی کے بیچ میں بولا اتحاس کو پریورتت نہیں کیا جا سکتا میں کہہ رہا ہوں کہ ویر ساورکر جی ایک کرانتی کاری تھے لیکن جب یہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی دیا یاج کا داخل کی تھی تو ہم ایک سچ کو تو سویکار کر رہے ہیں اور ایک سچ کو سویکار نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری سنکیرتہ ہے ہمیں وراتھ ہونا چاہیے اچارے جی ساورکر کو اس لیے بدنام کیا گیا خاص طور پر دو ہزار کے بعد کیونکہ الپسنکیہ ووٹو کی بھوک جو کانگریس گاندھی کی قیادت میں آگے بڑھی جو کانگریس بھگست سنگھ صبح چندر بوس چند شکھر آجاد اور تمہ پندیت نہرو ان سب نے اپنے والدان اب کروانیاں دیا شواق اللہ کھایا ابھی سودانسو جی کہہ رہے تھے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ جب ساورکر جی کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ساورکر جی کا جو یوگدان تھا دیش کی آجادی میں اسے ہم سویکار کرتے ہیں وہ کرانتی کاری تھے اگر کوئی ساورکر کو کائر کہتا بجدل کہتا بھگوڑا کہتا گدار کہتا میں اس کے خلاف ہوں رہو جی کہتے ہیں میں سہمت نہیں ہوں رہو جی کہتے ہیں لیکن اگر ساورکر جی نے جو معافی مانگی ہے ہمارا جو دیش کا جنمانس ہے بھارت کا نہیں پورے وشف کا وہ کرانتی کاریوں سے یہ امید نہیں کرتا نمبر ایک نمبر ٹو آپ جب کہتے ہیں کہ گاندھی جب گاندھی جی نے چٹھی لکھی تو آپ جب ساورکر جی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ساتھ دیا یاچکا انہوں نے اس لیے داکھل کی تاکہ گاندھی جی نے کہا تھا اور ایک طرح آپ گاندھی کی ایڈیلوجی کو کنڈیم کر رہے ہیں آپ گاندھی کو نہیں مانتے آپ گاندھی کے خلاف ہیں تو آپ ساہب کہیے گا ایک سکھیں ایک سکھیں پردھان منطری جی سے کہیے گا پہلی بات دوسری بات آپ نے سودانسو جی نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی مغلوں سے اور تمام چیزوں سے کانگریس کو جوڑ رہے ہو ارے محمود گزنوی سے کانگریس کا کیا مطلب میرا پرشنے آجی اورنگ جیب سے کانگریس کا کیا مطلب اگر آجی جیب سے کانگریس کا کیا مطلب آپ نے کہا اگر آجی جی مانتے ہیں کہ مہار کانتیکاری تھے ساورکر تو ارہول گھاندی جواب کیوں ان کو بدنام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے سوال کیا مجھے پورا کہنا دے گا آپ سودانسو جی کا میں جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے اتحاس کو توڑا ملوڑا گیا ارے بھئی اگر دیش کی آجادی کے بعد اتحاس کو توڑا ملوڑا جاتا تو حلدی رنگ کیا مغلوں کو کہتی حلدی گھاٹی ہے اپنے پرن کو پورا کرنا پرم پرسنگوں نے یہاں تک کہ رس کان نے کرشن کے پرمے باغل ہو کر کے تمام کا بھی تائیں لکھیں یہاں تک کہ رادہ کرشن کا کوئی اتحاس بدلنے کا انہوں نے کہنا چاہتے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سودانسو جی نو جو بھین کیسے رس کتاب کیوں نہیں بتاتا یہ کتاب ہے